گروہ پیاری ساسنگا جی پیار بھری رادھا سوامی جی ساسنگا جی ایک ساسنگی بہن اٹھتی ہے اور بابا جی سے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور رونے لگ پڑتی ہے بابا جی کہتے ہیں بیٹا کیا ہوا کیوں رونے لگ پڑی وہ کہتی ہے بابا جی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ آدمیوں سے کیوں کمزور ہوتی ہے جبکہ عورتوں کا جوگدان آدمیوں کے جوگدان سے زیادہ ہوتا ہے لائف میں وہ سارا کام کرتی ہے گھر کا کام بھی کرتی ہے آفیس بھی جاتی ہے پچے بھی سنبھالتی ہے پھر بھی اسے سہنا پڑتا ہے تو بابا جی کہتے ہیں بیٹا ایسی اب کوئی بات نہیں ہے جو عورت ہوتی ہے وہ تھوڑی ایموشنل ہو جاتی ہے دل کو دل میں باتیں زیادہ لگا لیتی ہے مرد جو ہوتے ہیں وہ ایموشنل نہیں ہوتے اس لیے وہ کہتی ہے بابا جی کیا یہ بات سچ ہے کہ یہ برش پردھان ہے سنسار ہے لیکن بابا جی کہتے ہیں بیٹا یہ تو پہلے کی باتیں تھیں اب یہ باتیں نہیں ہیں آدمیوں نے کتنی دیر سیوہ کی اپنا راج چلایا ہے اب عورتوں کی باری ہے اب کوئی عورتیں کم ہیں وہ بھی آدمیوں کے مقابلے کندے سے کندہ ملا کر سارے کام کرتی ہے گھر سنبھالتی ہے بچوں کو سنبھالتی ہے سارے کام کرتی ہے اور عورتیں تو جو ہوتی ہے وہ 24-7 گھر کا کام کرتی ہے لیکن مرد جو ہوتے ہیں صرف سات سے آٹھ گھنٹے کام کر کر تھک جاتے ہیں لیکن عورتیں نہیں تھکتی وہ دن میں ساتوں دن کام کرتی ہے اور 24 گھنٹے کام کرتی ہے جب کوئی گھر میں بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کی سیوہ میں لگ جاتی ہے اور بابا جی کہتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ پورش جو ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے ہاں لیکن اس کے من میں جو بھاونائیں ہوتی ہیں وہ عورت سے تھوڑا کم ہوتی ہے عورت کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ پریوار تک سمت ہوتا ہے وہ اپنے پریوار کو ہی سب کچھ مانتی ہے اسی قرآن وہ تھوڑا کمیور اس کو سمجھا جاتا ہے لیکن آج کل جو سسنگی ہے وہ بھجن سمرن کر کر یہ بتاتے ہیں کہ نہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ سسنگی کم ہے نہ مرد کم ہے اگر دونوں کو اس 84 کے جامعے سے نکلنا ہے اس کے لیے اس نے بھجن سپندگی ضرور کرنی چاہیے تو وہ عورت کہتی ہے ٹھیک ہے بابا جی جیسا آپ کریں گے ہم ویسا ہی کریں گے ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے بابا جی کہتے ہیں بیٹا اسی طرح اگر ساتگر کا وشواش جیتنا ہے تو بھجن سمرن ضرور کیا کیجئے تو ساسنگا جی یہ رہی میری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھے لگی ہو لائک کیجئے اور سبھی ساسنگا جی کو پیار بھاری رادہ سوامی جی